ایک شخص کی بہن فوت ہو گئی جب اسے دفن کر کے لوٹا تو یاد آیا کہ رکم کی تھیلی تو قبر میں گر گئی چنانچہ وہ اپنی بہن کی قبر پر آیا اور اس کو کھوڑا تاکہ تھیلی نکال لے اس نے دیکھا کہ بہن کی قبر میں آکھ شولے بھرک رہے ہیں چنانچہ اس نے جوتو قبر پر مٹی ڈالی اور غم کی نوتا ہوا ماں کے پاس آیا اور پوچھا پیاری امی جان میری بہن کے عامال کیسے تھے وہ بولی بیٹا کیوں پوچھتے ہو اور اس کی میں نے اپنی بہن کی قبر میں آکھ شولے بھرکتے دیکھے یہ سن کر ماں بھی رونے لگی اور کہا افسوس افسوس سکر اور افسوس تیری بہن نماز میں سستی کیا کرتی نماز ایک اذا کر کے پرتی ہم لوگ سستیہ کرتے ایسے احساسات پیدا نہیں ہوتے اگر میں اسی طرح نماز قضا کرتا ہوا گناہ کرتا کرتا میں مر گیا میرا بنے گا کیا اگر مجھے قبر میں ڈال دیا گیا اور قبر کی دونوں دیواریں مل گئی اور میری پسلیاں ٹوٹ کرے گئے اس نے پیوست ہو گئی میرا بنے گا کیا کس کو پکار ہوگا کون سنے گا اللہ ناراض ہو گئے اس کے ابھی ورود گئے مر جائیں گے یہ مت سوچئے کہ کل کروں گا پرسو کروں گا بھی ٹائم بہت ہے ارے کس کے پاس ٹائم ہے ٹائم کسی کے پاس بھی نہیں ہے موت کبھی بھی آ جائے گا موت اوڑ دے کر نہیں آتی موت وقت دے کر آتی وقت آیا موت آتی ارے موت سے پہلے مان جائیں ہم لوگ آنکھیں بندیں کھولو اپنی آنکھیں اس سے پہلے کہ موت ہماری آنکھیں بند کر دیں آنکھ کھول لیجیے